اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بھائیوں بزرگوں بہنوں سب آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو انہوں نے اپنی امت کو سکھایا ہے کہ اگر اس طرح ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارے رس میں اضافہ ہوگا جو بند دروازے ہیں رس کے وہ کھل جائیں گے لیکن ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے بلکل اسی کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کو روز یہی عمل کرنا ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے آپ جب اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ وآلہ کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا بتایا ہون اس کا ہے جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے رس کے حوالے سے کیونکہ رس میں جو بھی بندش ہے وہ دور ہو جائے گی اس عمل سے اور بند دروازے ہیں رس کے دولت نہیں آتی غربت ہے تنگ دستی ہے پریشانیاں ہیں غم ہیں سب کچھ دور ہو جائے گا یہ چھوٹا سا عمل ہے اور میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جب گھر میں داخل ہونا ہے اس پر سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو اگر گھر میں کوئی ہے تو آپ نے بولنا ہے السلام علیکم وآلہ برکاتہ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ پہ ہی سلام بھیج دے تو یہ اس کا قبول ہو جائے گا تو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ آپ پڑھنا ہے سلام ہمارے پیارے نبی پہ چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے دوری شریف پڑھنا ہے اللہمہ بارکتہ آلہ ابراہیمہ وآلہ آلہ ابراہیمہ انہ کا حمید مجید اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے کل ہو اللہ واحد اللہ سمت لم یلت ولم یولت ولم یکل لہو کفو ونہت یہ تین عمل آپ نے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر آ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ دعا کرنا چاہے تو کریں اپنے رسک کے حوالے سے انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے رسک میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور غیب سے آپ کو رسک ملے گا انشاءاللہ اس پہ عمل کریں کیونکہ یہ بتایا ہوا نسکہ ہمارے پیارے نبی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگوان